بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پارٹ تھرٹین ہے آج ہم آپ کے لئے کتاب پیش کر رہے ہیں جیل کی اوٹ سے مسلم راشد سعید ڈپٹی سپریٹینڈنٹ جیل آواز نوشلین یہ کتاب آپ کے لئے بکشیر پاکستان کی جانب سے پیش کر جا رہی ہے دیگر کتابوں اور معلومات کے لئے آپ ان نمبرز پر آپ تکر سکتے ہیں 03002919600 محمد اصر سے یا پھر 0345523451 ایج پہ محمد شفیق سے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ تھرٹین بھائی تم تو ایسے سوتے ہو کہ تمہیں دین اور دنیا کا کوئی ہوش نہیں رہتا ہم رات کو واپس آئے تو ہم رات کو واپس آئے تو کافی دیر تک تمہارے کمرے کا دروازہ کٹ کٹ آتے رہے پھر یہ سوچ کر ہم نے دوسرا کمرہ لے لیا کہ تمہاری نیند خراب نہ ہو میری نظر بیٹ پر پڑی تو میں نے باجی کو اس پر چادر اڑے لیٹے ہوئے پایا قریب ہی کرسی پر ان کی ساڑی اور بلاوز رکھا ہوا تھا سینٹر ٹیبل پر شراب کی ایک بوتل جس میں کے تھوڑی سی شراب بچی ہوئی تھی اور دو گلاس پڑے ہوئے تھے یہ سب کچھ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میرا سر ہی گھون گیا میز پر پڑے دو گلاس و کمرے میں ایک ہی مسائری کا ہونا اس حقیقت کی واضح علامت تھی کہ رات باجی نے بھی شراب پی ہے اور مزید یہ کہ وہ اور انساری صاحب ایک ساتھ ہی سوئے ہوں گے مجھے چپ دیکھ کر انساری صاحب اٹھے اور کھوٹی پلٹ کی ہوئے اپنی پینٹ کی جیب میں سے کچھ پونڈ نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہنے لگے کہ لو یہ رکھ لو تاکہ تمہیں پیسوں کی دقت نہ ہو میں نے وہ پونڈ یہ کہہ کر لینی تنکال کیا کہ ابھی تو آپ کے پہلے کے دیئے ہوئے پیسے ہی خرش نہیں ہوئے ہیں پڑے ہیں لیکن انہوں نے وہ پونڈ زبردستی یہ کہتے ہوئے میری جیب میں ڈال دیے کہ بھائی اپنوں سے بھی اتنا تکلف اور غیرت ایسے ہی ہے تو پاکستان چل کر واپس کر دینا یہاں پردیس میں تو اچھو اچھو کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے پھر کمرے میں باوجود ٹیلی فون سرویس کے ہونے کے انہوں نے مجھے نیچے سے بیرے کو بلانے کے لیے بھیج دیا میں بیرے کو ساتھ لے کے کمرے میں واپس آیا تو باجی بیٹ پر نہیں تھی باتروم سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی انساری صاحب نے بیرے کو ناشتہ لانے کا آرڈر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے برابر ہی بٹھا لیا تھوڑی در بعد باجی تولیس اپنے بالوں کو پہشتی ہوئی کمرے میں آئیں مجھ سے آنکھیں چار ہوتی ہی ان کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا پھر زبدستی مسکرا کر کہنے لگیں ریاض رات تم نے کہیں کوئی نشہ تو نہیں کر لیا تھا جو اتنا دروازہ پیٹنے پر بھی نہیں اٹھے میں ان کی اس بات کا بھلا کیا جواب دے سکتا تھا وہ تو اپنا الزام الٹا میرے سر تھوپ رہی تھی میں خاموش ہی رہا ان کی بات کا جو میں نے کوئی جواب نہیں دیا بیرہ ناشتہ لائے تو ہم نے کھٹے ناشتہ کیا پھر انساری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ تم اپنے کمرے میں جا کے جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ آج تم لوگوں کو پکاولی سرکس اور پائٹ پارک کی سہر کرائی جائے گی میں اپنے کمرے سے جا کر کپڑے بدل کر واپس آیا تو دونوں کو بڑے ہی راز و نیاز کے انداز میں باتیں کرتے ہوئے پایا شام تک ہم خوب گھومیں پھرے ایک جگہ ہم کچھ دیر سستانی کیلئے بیٹھے تو انساری صاحب نے میری نگاہ بچاتے ہوئے باجی کو اشارہ کیا اور کہنے لگے کہ جاؤ گھوم پھراؤ ہم یہی بیٹھتے ہیں باجی چلی گئی تو انساری صاحب نہائی تھی رازداری کے انداز میں مجھ سے کہنے لگے کہ تم جب سے یہاں آئے ہو تم نے کچھ تفریح بھی کی ہے یا نہیں میں نے کہا کہ یہاں تفریح کے سوا اور کوئی کام کیا ہے روز تفریح ہی کر رہے ہیں یہ سن کر وہ ہسنے لگے کہا تم تو بالکل بددوئی ہو ارے بھائی میرا مطلب ہے کہ کسی لڑکی وغیرہ سے بھی دوستی کی ہے یا نہیں میں گو اس بات کا خواہش مند تھا کہ یہاں میری کسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہو جائے مگر انساری صاحب چونکہ مجھ سے عمر میں خاصے بڑے تھے اس لیے لحاظ کی وجہ سے میں نے شرم سے نظریں جھکا لی انساری صاحب میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہنے لگے کہ don't worry میں نے تمہارے لیے یہاں کے ایک اور ایک بہت ہی خوبصورت اور مشہور model girl کا بندبس کر دیا ہے جب ہم یہاں سے واپس اپنے ہوتل میں چلیں گے تو میں کچھ دیر بعد تم سے بھی کہیں گھنے پھرنے کے لیے چلنے کو کہوں گا تو تم طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا دینا اور کہہ دینا کہ آپ اور باجی چلے جائیں میں یہی کمرے میں آرام کروں گا رات کو نو وجہ وہ model girl تمہارے پاس آئے گی تم اسے اپنے ساتھ رکھنا میں انہیں اسے پیسے دے دیئے ہیں یہ سن کر تو میری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی مجھے یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ میں ایک آوارہ لڑکی کے بدلے اپنی بہن کو انساری صاحب کے حوالے ساری رات کے لیے کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد باجی واپس آئیں تو ہم ہوتل میں چلے گئے ہم نے وہاں کچھ دیر آرام کیا پھر حضب پروگرام انساری صاحب نے گھومنے پھرنے کے لیے چلنے کو کہا تو میں نے ان کے کہنے کے مطابق ایک بہانہ تراج دیا اور باجی کو ان کے ساتھ چلے جانے کو کہا باجی یہ سن کر بظاہر ہستے ہوئے کہنے لگیں کہ تمہیں یہاں آ کر کیا ہو گیا ہے کراچی میں تو تم رات گئے تک مارے مارے پھرتے تھے میں خاموش رہا انہیں کیا بتاتا کہ میں نے آپ کے بدلے آپ کی ساری رات کا ایک آوارہ لڑکی کا ساری صاحب سے کیا ہے باجی سوٹکیس میں سے ایک چھوٹ جوڑا نکال کر بدلنے باتھروم کی طرف چلے جانے لگیں تو انساری صاحب نے انہیں روک دیا کہنے لگی کہ یہ نہیں وہ منی اسکٹ پہنو جو کل میں نے دلوائی تھی باجی شرماتے کو کہنے لگیں میں نے کل بازار سے آ کر وہ پہن کر دیکھی تو مجھے تو بڑی ہی شرم آئی اس کا پہننا نہ پہننا برابر ہی ہے لیکن انساری صاحب ازید ہو گئے بلاخر باجی کو ان کی بات ماننی پڑی اور پھر ایک بیغیرت بھائی کے سامنے اس کی بے حیاء بہن نی مریہ لباس میں آئی تو بھائی نے بہن کو بجائے کہ وہ اس کے اس لباس پر اعتراض کرتا داد دی انساری صاحب اور باجی کے جانے کے بعد میں اس مارڈل کرکا انتظار کرنے لگا جس کے بارے میں انساری صاحب نے بتایا تھا مارڈل گرل مقررہ وقت پر آئی میں نے اسے پر جوش انداز میں خوش آمدیت کہا اور پھر میں اس کے حسن و شباب سے لطف اندوس ہوتا رہا اس دن کے بعد سے تو گویا انساری صاحب اور باجی کو مکمل طور پر شیعہ ہی مل گئی باجی دن اور رات کا زیادہ حصہ انساری صاحبی کے کمرے میں گزارنے لگیں ہم ایک ہفتہ لندن میں رہے اس کے ایک ہفتے نے میری تو گویا دنیا ہی بدل کر رکھ دی میری غیرت اتنی مجروح ہو گئی کہ میں اپنی سگی بہن کو اپنی کامیابی ترقی کے لیے زینہ تصور کرنے لگا کراچی جانے سے پہلے انساری صاحب نے مجھے اور باجی کو ہزاروں روپوں کی شاپنگ کرائی ہم دونوں بھائی بہن کی آنکھوں پر سے لحاظ اور شرم کا پردہ پوری طرح سے اٹھ گیا تھا میں باجی سے ان کی سہلیوں کے بارے میں اس انداز سے باتیں کرتا اور انہیں ملوانے کو کہتا کہ جیسے کہ وہ میری بہن نہ ہوں کوئی نائکہ ہوں اسی طرح سے وہ بھی میرے توسط سے تقریباً روز ہی انساری صاحب سے ملتی رہی لندن سے آیا بھی ہمیں ایک ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ انساری صاحب نے ہم دونوں بہن اور بھائیوں کو بینکاک جانے کی دعوت دی ہم بہن بھائی تو تھے ہی سیاحت کے شوقین ہم نے فوراً حامی بھڑ لی اس مرتبہ انساری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی گئے لیکن جانے سے پہلے انہوں نے ہمیں یہ نصیت کر دی کہ بینکاک کے ہوتل میں پہنچنے تک ہم خود کو انساری صاحب سے اجنبی ظاہر کریں اور ان سے قصے ہوئی قسم کی کوئی بات نہ کریں ہم بھائی بہن کی سیٹیں برابر برابر تھیں جبکہ انساری صاحب کی سیٹ ہم سے الگ کچھ فاصلے پر تھی اس دفعہ بھی روانگی سے قبل حضب سابق ہمیں دو بریپ کیس پکڑا دیے گئے ہم گھومنے پیڑنے اور عیش و تفری میں اتنے مست تھے کہ ہم نے کبھی یہ سوچنے کی ذہمت ہی گوارہ نہیں کی کہ آخر انساری صاحب کی یہ اتنی مہربانی ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہے بینکاک میں انساری صاحب کے دوست انہیں لینے کیلئے ائرپورٹ آئے تھے کسٹم وغیرہ کے مراحل سے گزر کر ہم جب ہم ہوتل میں پہنچے جب ہم ہوتل میں پہنچے تو انساری صاحب نے ہمیں دیئے ہوئے دونوں بریف کیس ہم سے لے کر اپنے ایک دوست کے حوالے کر دیے بینکاک میں بھی انہوں نے ہمیں ہر ہی طرح کی خوب تفریل کرائی میرے اور انساری صاحب کے مابین اب گوئے خاموش معایدہ ہو گیا تھا کہ باجی تمام وقت ان کے ساتھ رہیں گی اور اس کے بدل میں وہ وقتاں فوقتاں میری لئے کال گلز کا بندوبست کراتے رہیں گے انساری صاحب کی رفاقت میں 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 نے اور باجی نے سات ممالک کے خوب سیر کی ہمارے والدین بھی ہمائی طرح سے بے حص ہو چکے تھے ہم جب بھی کسی ملک میں جانے کا انہیں بتاتے تو وہ ایسے خوش ہوتے تھے کہ جیسے ہم کسی سرکاری دورے پر جا رہے ہوں ہمارے باہر جانے سے زیادہ خوشی انہیں اس وقت ہوتی تھی جبکہ ہم مختلف قسم کے سامان سے لدے پھدے پھندے ہوئے واپس آتے تھے اور پھر انساری صاحب کے ساتھ باجی کی حد درجہ رفاقت رنگ لانے لگی ان کا جسم غبارے کی طرح پھولنے لگا انساری صاحب نے بہت فکر مند رہنے لگی ایک دن انہوں نے میری موجودگی میں ہی انساری صاحب سے اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا تو انساری صاحب نہایت ہی بے پرواہی سے کہنے لگے کہ اس میں ایسی فکر کی کونسی بات ہے ہم اگلے ہفتے سویزر لینڈ چلے چلتے ہیں وہاں بہت اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ دنوں میں تمہارے علاج کر کے تمہیں پہلے کی طرح بلکل سلم کر دیں گے اور پھر ایک ہفتے بعد ہم سویزر لینڈ گئے تو انساری صاحب نے وہاں پہنچتے ہی باجی کو ایک میٹرنیٹی ہوم میں داخل کرا دیا جہاں سے کہ وہ تین دن بعد واپس لوٹیں تو پہلے سے کہیں زیادہ ہلکی پھلکی اور چاکو چوبن ہو چکی تھی ایک دفعہ میں اور باجی پکڑے گئے ہوا یوں کہ میونکھ کے ائرپورٹ پہ اتر کر ہم جب کسٹم کی چیکنگ سے فارغ ہو کر ابھی انساری صاحب کے ایک دوست کی کار میں سوار ہی ہو رہے تھے کہ انٹرپول کے چند آدمی آ گئے اور انہوں نے ہم سے سامان چیک کرانے کو کہا ہم نے کہا بھی کہ ہمارا سامان چیک ہو چکا ہے مگر وہ نہ مانے ہم تو ابھی اپنی طرف سے بلکل مطمئن تھے کہ ہمارے پاس کوئی غیر قانونی چیز تو ہے ہی نہیں لہٰذا ہم نے انہیں کہہ دیا کہ اگر آپ ہمارا سامان چیک کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر لیں ہمارے سامان کی تلاشی کے بعد انہوں نے ہم سے بریف کیس کی چابی مانگی تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ یہ بریف کیس ہمارے نہیں بلکہ ایک صاحب کی امانت ہے اور ان کی چابی ہمارے پاس نہیں اس پر انٹرپول کے عملے نے اپنی چابی سے وہ بریف کیس کھولے اس پر انٹرپول کے عملے نے اپنی چابی سے وہ بریف کیس کھولے جس میں سے ایک ایک کلو کی وائٹ گریسٹل ہیروین کی آٹھ تھیلیا نکلنے پر ہم سب کو دھر لیا گیا ہم دونوں بھائی بہنوں انساری صاحب اور ان کے دوست سب کو لاک اپ کر دیا گیا انساری صاحب کے دوستوں نے جو کہ میونکھ میں ایک قبیل عرصے سے رہ رہے تھے اور خاصے اثر و رسوق والے تھے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی ہم سب کی زمانتیں کرا لیں ہمیں انساری صاحب سے بہت گلہ تھا کہ وہ ہمیں اندھیرے میں رکھ کر ایک کرسے تک ہم سے ناجائز کام کراتے ہیں رہے حالانکہ مغرب ممالک میں منشات کی اس مقلن کو قتل سے زیادہ سنگین جروم قرار دیا جاتا ہے اور اس کی سزا عمر قید نہیں تو دس سال تو ہوتی ہی ہے مگر انساری صاحب کے دوستوں نے ناجانے کیا چکر چلا ہے کہ ہمیں عدالت سے ناز صرف عدالت سے صرف پندرہ پندرہ دن کی سزائیں ہوئیں ہم بین بھائی کو غیر ممالکی سیرو ایش و تفریقی زندگی کی چار تو لگی چکی تھی ہم نے کراچی پہنچ کر یہ تیع کیا کہ اب ہم آئندہ انساری صاحب کے ساتھ کہیں جانے کے بجائے اپنا ذاتی کام کریں گے اس لیے کہ انساری صاحب کے ساتھ جانے کی صورت میں ہمیں سوائے سیرو تفریقی یاشی اور کچھ شاپنگ کے اور تو کچھ ملتا ہی نہیں تھا ہم نے انساری صاحب سے چوری چھپے ٹوکیو جانے کا پروگرام بنایا مختلف وقت میں انساری صاحب کے دیوے پیسوں سے ہمارے پاس خاصی رقم اکھٹی ہو گئی تھی کچھ پیسے ہم نے ادھر ادھر سے پھر ادھر ادھر سے لیے پھر ٹوکیو کا تفریحی ویزا لینے کے بعد ہم نے چھے کیلو ہیروین خریدی اور اسے ایک سپیشل آرڈر پر ڈبل تہہ والا بریف کیس بنوایا ڈبل تہہ والا بریف کیس بنوا کر اس میں اندر چھپا دی قائدہ ازم ائرپورٹ پر ہم پہنچے تو ہمارا سامان چیک کیا گیا کسٹم کی چیکنگ کے پہلے مرحلے میں تو ہمارا سامان کلئر کر دیا گیا مگر ہماری بدقسمتی کے اس دن نارکوٹک کنٹرول بورٹ کی سپیشل ٹیم سرپرائس چیکنگ کے لیے آئی ہوئی تھی اس نے سب مسافروں کے سامان کے ساتھ ساتھ ہمارے سامان کی بھی چیکنگ کی اور ہمارے بریف کیس کو توڑ کر اس میں سے ہیروین برامت کر لی ہمیں دھر لیا گیا میں نے سارے الزام اپنے اوپر لے لیا اور کہا کہ میری بہن اس معاملے میں بلکل بے گناہ ہیں وہ اس لیے کہ میں نے اسے بتایا ہی نہیں تھا کہ میں اپنے ساتھ ہیروین لے کر جا رہا ہوں مجھے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا جہاں سے کہ عدالت میں کئی پیشوں کے بکتنے کے بعد مجھے تین سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی یادوں کے دھارے میرا نام شہاب الدین ہے اور مجھے اشیاء خردونوش میں ملاوٹ کے جرب میں سزا ہوئی ہے صاحب مجھے تو بلا وجہ ہی ایک کرفتار کیا گیا بھلا کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ بھی کوئی جرم میں جرم ہے ذرا بتائیں تو صحیح ہمارے ہاں ایسی وہ کون سی چیز ہے جہاں کیسے لوگ خالص چیزیں ملتی ہیں ایسی وہ کون سی جگہ ہے جہاں کیسے لوگ خالص چیزیں ملتی ہیں ہوا اور پانی تک تو صاف اور خالص ہیں ہمارے ہاں تو اور اب تو آپ کو انسان بھی اصلی نہیں ملیں گے جہاں تک کہ ملاوٹ کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام کوئی معاولی کام تو نہیں ہوتا اس کے کرنے کے لئے بے پناہ صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے اپنے مطالق میں آپ کو بتا دوں کہ میں ہر ہی چیز میں ملاوٹ کا ماہر ہوں بیوپاری ہمارے پاس جو بھی چیز لاتے تھے ہم اس کے اصل وزن میں ملاوٹ کر کے اسے دگنا بلکہ بعض حالتوں میں تو تگنا تک کر دیتے تھے ہم اپنی ملاوٹ کرنے والی فیکٹری میں سوکھے دودھ گھی تیل چائے کی پتی مسالہ جات اور چینی وغیرہ سے لے کر ہر ہی چیز میں ملاوٹ کر دیتے تھے اگر کوئی ہمیں چیلنج کے طور پر پھلوں میں ملاوٹ کرنے کو کہے تو ہم ان کو بھی سکرین اور رنگ بھرے انجیکشنوں سے سرخ و شیری منا کر عالی میار کے بنا سکتے ہیں تم اس دھندے میں پڑ کیسے گئے صاحب یہ آج سے بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے اس وقت ہم بہت ہی غریب ہوتے تھے میرے والک ایک مل میں مزدور تھے آمدنی ان کی کم تھی جبکہ بچے زیادہ تھے انہیں مہینے کے کبھی نوے اور کبھی اوور ٹائم لگ جاتا تھا تو ایک سو دس روپے ملتے تھے جبکہ گھر میں کھانے والے جی تھے دس بچوں میں سب سے بڑا لڑکا میں تھا جبکہ مجھ سے بڑی دو بہنیں تھی گوہر والدین کی طرح سے میرے والدین کی بھی یہ دلی خواہش تھی کہ ان کی اولاد بھی پڑے لکھے لیکن مالی تنگ دستی نے انہیں اس بات کی اجازت ہی نہیں دی اور انہیں مجبوراں گھرکی آمدنی میں اضافے کے لیے مجھے کہیں دھندے سے لگانا پڑ گیا میرے والد تو پیچارے مزدور آدمی تھے ان کی تو اتنی جان پہچان کسی سے تھی نہیں جو وہ خود مجھے اچھی طرح سے دیکھ پھال کر کہیں کام پر لگوا دیتے انہوں نے محلے کے ایک معزز آدمی سے جو کہ انہی کی طرح فجر کی نماز کے لیے محلے کی مسجد میں بقائد کی سجادہ تھا مجھے کہیں کام پر لگوانے کو کہا جس نے کہ اپنے ایک میمن دوست جسے کہ سب سیٹھ عبدالجبار کہتے تھے کہ فیکٹری میں مجھے دو روپے یومیاں پر ملازم کروا دیا ڈوپتے کو تینکے کا سہارا بڑی تقویت کا باعث ہوتا ہے دو روپے روز کی یوں تو کوئی وقت نہیں ہوتی لیکن ان حالات میں میرے گھر والوں کو دو دو سو لگنے لگے شروع شروع میں میں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ سیٹھ کا اصل دندہ کیا ہے اس کی فیکٹری میں چھکڑوں اور ٹرکوں پر ٹین کے خالی کنستر آتے تھے پھر جب وہ واپس لے جائے جاتے تھے تو وہ گھی اور تیل سے بھرے ہوئے ہوتے تھے اور ان پر خوبصورت قسم کے لیبل بھی لگے ہوئے تھے مجھ سے تو جو کاریگر جس کام کے لئے کہتا میں کر دیتا تھا زیادہ تر مجھ سے خالی کنستروں کے گاڑیوں سے اتروانے اور بھرے کنستروں کو لدوانے کا کام ہی لیا جاتا تھا یوں بھی مجھے یہ سوچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس فیکٹری میں ہوتا کیا ہے مجھے تو اپنی عجرت دو روپوں سے غرص تھی جو کہ باقاعدی سے روزانہ شام کو چلتے وقت مجھے بغیر کہہ مل جاتے تھے انہی دنوں بدقسمتی سے ایک دن میرے والد کا ایک ہاتھ مشین میں آ گیا جسے کہ وہ بہت زخمی ہو گئے فیکٹری سے انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا مگر خون کے زیادہ بہ جانے کی وجہ سے وہ جامر نہ ہو سکے اور شام کو گھر ان کے بجائے ان کی لاش ایک ایمیلنس میں آئی ہمیں امید تھی کہ چونکہ والد کام کے دوران جامر حق ہوئے تھے اس لیے ہمیں فیکٹری سے ضرور کچھ نہ کچھ مالی امداد ملے گی مگر فیکٹری والوں نے میری والدہ کو صرف صرف پانسو روپے دے کر یہ کہہ کر ترخواہ دیا کہ تمہارے شوہر اپنی خود کی غلطی سے مرے ہیں یہ پیسے بھی ہم تمہیں ازرہ مہربانی دے رہے ہیں والد کے دم سے جو تھوڑی بہت آمدانی ہوئی تھی ہم اس سے بھی محروم ہو گئے اور ہم مزید اور مسائل کا شکار ہو گئے میرے گھر کے حالات مسائل اور پریشانیاں میرے سامنے تھی ان کے پیش نظر میں اور زیادہ محنت اور لگن سے کام کرنے لگا جس پر کہ کچھ دنوں بعد سیٹ نے خوش ہو کر میری عجرت اصل کاروبار کی بابت معلوم ہوا کہ وہاں آلو اور گریس سے بناسپتی گھی کوکنگ آئل اور اصلی گھی بنایا جاتا ہے کچھ تو کام کو ہوتے دیکھتے دیکھتے اور کچھ اس میں عملی طور پر حصہ لیتے رہنے سے مجھے اس کام میں محارت ہو گئی اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں سب کام خود ہی کرنے لگا اسی حصہ میں میرے سیٹ نے کام کو اور فروغ دینے کے لیے چائے کی پتی اور مسائلجات میں ملاوٹ کا کام بھی فیکٹری میں کرنا شروع کر دیا حالانکہ اس وقت میری عجرت پانچ روپے یومیاں تک پہنچ گئی تھی لیکن میں چاہتا تھا کہ میں جل از جل ہر کام میں تاک ہو کر پورا کاریگر بن جاؤں تاکہ دوسرے بڑے کاریگروں کی طرح سے بیس روپے یومیاں کما سکوں حالانکہ کسی حد تک معقول عمدنی ہونے کی وجہ سے اس وقت میرے گھر کے حالات کافی حد تک درست ہو گئے تھے اور گھر کا خرچہ بھی اچھی طرح سے چل رہا تھا لیکن روز میرے گھر پہنچتے ہی میری والدہ میری دونوں بڑی بہنوں کی جوانی کا دکھڑا لے بیٹھتی اور مجھے عمدنی میں مزید اضافے کے لئے مجبور کرتی دراصل وہ بیچاری بھی اسی معاملے میں مجبور تھی وہ میری بہنوں کے ہاتھ جل سے جل پیلے کرنے کی فکر میں دبلی ہوئی جا رہی تھی میں بھی چکے اب سانی شعور کو پہنچ چکا تھا اس لئے مجھے بھی سب باتوں کا احساس تھا ایک دن میں نے اپنے سیٹھ سے دبے مو اپنی مجبوریوں کا ذکر کیا اور ان سے کچھ رقام اس شرط پر ادھار مانگی کیا وہ اسے میری عجرت میں سے قسطوں میں کٹ لیا کریں تو سیٹھ مجھے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ دینے کو تو میں تمہیں پیسے دے دوں لیکن میں پہلے تمہارے ہاں چل کر خود اس بات کی تستی کو تسلی کروں گا کہ واقعی تمہاری جوان بہنیں ہیں اور یہ کہ تم اس پیسے کو ان کی شادی ہی میں خرچ کرو گے اس لئے کہ تم سے پہلے بھی مجھے ایک کارکر نے جھوٹ بول کر دو ہزار روپے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے لیے تھے مگر بعد میں پتا چلا کہ اس کی سرے سے کوئی جوان بیٹی ہی نہیں تھی میں یہ سنکا خوش ہو گیا فوراں کہا کہ آپ آج ہی میرے ہاں چل کر اس بات کی تسلی کر لیں میں یہ سنکا خوش ہو گیا فوراں کہا کہ آج آپ آج ہی میرے ہاں چل کر اس بات کی تسلی کر لیں کہ آیا میری کہی ہوئی بات میں حقیقت ہے یا نہیں شام کو سیڑ صاحب اپنی کار میں میرے ساتھ میرے گھر گئے میں نے انہیں اپنی والدہ سے ملوایا جنہوں نے کہ ان کی اتنی آو بگت اور خاتی توازے کی کہ کوئی قصر ہی نہ اٹھا رکھی سیڑ صاحب نے باتوں باتوں میں میری والدہ سے جب یہ کہا کہ بھائی اپنی بیٹیوں کو تو آپ نے بلایا ہی نہیں ذرا ہم بھی تو دیکھیں اس پر انہوں نے لا تعمل میری دونوں بہنوں کو آواز دے کر وہیں بلا لیا میری بہنیں شرماتی شرماتی کمر میں آئیں اور وہیں سر جھکا کر والدہ کے برابر پیٹ گئیں سیڑ صاحب نے ایک نظر دونوں کو دیکھا پھر میری والدہ سے کہا کہ میں آپ سے الہدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں اس پر میری والدہ نے میری بہنوں کو واپس بھیج دیا میں البتہ وہیں بیٹھا رہا سیڑ صاحب جھجکتے کہنے لگے کہ مجھے آپ لوگوں کی مجبوریوں کا بڑا احساس ہے واقعی آپ پر نوجوان لڑکیوں کا بہت بڑا بار ہے اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں کہوں کہ میں آپ کی چھوٹی بیٹی کو اپنانا چاہتا ہوں سارے خراجات نہ صرف یہ کہ اس کی شادی کے ہی بلکہ اس سے بڑی کے بھی جو کہ شادی کے بعد رشتے میں میری سالی ہو جائے گی میری طرف سے ہوں گے اور غیر واجب الادہ ہوں گے میری والدہ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے تو سکتے میں ہی آگئیں اس لیے کہ سیڑ صاحب اور میری بہن کے عمروں میں زمین آسمان کا فرق تھا لیکن پھر بھی ہم بات بناتے ہوئے انہوں نے بڑے اخلاق سے کہا کہ آپ کی اس پیشکش کا فوری طور پر کوئی جواب دینے سے میں معذور ہوں اس کے لیے مجھے کچھ وقت دیں سیڑ صاحب میری والدہ کے باوجود لاکھ انکار کے چلتے وقت دو سو روپے میری بہنوں کے لیے یہ کہہ کر دے گئے کہ رشتے کا ہونا یا نہ ہونا الگ بات ہے آپ کی بیٹھیاں مجھ سے عمر میں چھوٹی ہیں اس لیے مجھ پر یہ فرض آئد ہوتا ہے کہ میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دوں سیڑ صاحب اور میری والدہ کے درمیان میری بہن کے رشتے کے سلسلے میں جو باتیں ہو رہی تھیں انہیں سن سن کر میرا خون کھول رہا تھا اس لیے کہ سیڑ میری چھوٹی بہن کے باپ کی عمر کا تھا مگر میں حالات کے ہاتھوں مجبور تھا مجبوراً مجھے سیڑ کو خوش دلی کے ساتھ رخصت کرنا پڑا سیڑ کے جاتے ہی میں اپنی والدہ کے سامنے اسے برا بھلا کہنے لگا تو میری والدہ نے میرے تیور ٹھیک نہ دیکھتے ہوئے مجھے سمجھایا اور کہا مانا کہ تمہارا سیٹ عمر میں تمہاری بہن سے کہیں زیادہ ہے مگر شادی بیعہ کے معاملات میں مرد کی عمر کوئی معنی نہیں رکھتی اور پھر دولت میں کھیلنے والا آدمی تو صدا ہی جوان رہتا ہے ہم اسے کہہ دیں گے کہ اگر تم ہماری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اسے یا تو الگ مکان لے کر دو یا پھر وہ یہی رہی گی ہمارے ہی ہاں دوسرے دن جب میں فیکٹری جانے لگا تو والدہ نے کہا کہ واپسی پر سیٹ کو ساتھ لے آنا شام کو سیٹ صاحب ہمارے آئے تو میری والدہ نے شادی پر رضا مندی کے ساتھ الگ مکان یا میری بہن کے اسی گھر میں رہنے کی شرط ان کے سامنے رکھتی جس پر کہ سیٹ صاحب نے کہا کہ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے وہ بے شک یہیں اسی گھر میں رہے اس کے سارے اخراجات میرے ذمہ ہوں گے یہ کہہ کر سیٹ صاحب نکاح کے انتظام کرنے کا کہہ کر چلے گئے دو گھنٹے کے بعد وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ نکاح خواہو چار دوسرے آدمی بھی تھے میرے گھر پر ہی نہایت ساتھ سے نکاح پڑھایا گیا نکاح کے بعد جب آئے ہوئے تمام لوگ رخصت ہو گئے تو کمرہ اوروسی جو کہ ہمارے گھر میں جلدی جلدی میں بنایا گیا تھا جانے سے پہلے سیٹ صاحب نے میری والدہ کو پچیس ہزار روپے دیتے ہوئے کہا کہ جلدی جلدی میں میں اپنی بیگم کے لئے کوئی زیور کپڑے نہیں لے سکا ان پیسوں سے آپ کل اسے جو وہ کہے وہ کہے خرید کر لے دیجی گیا شب اوروسی کی وہ رات سیٹ صاحب نے ہمارے ہاں ہی گزاری صبح تڑ کے وہ اپنے گھر چلے گئے اگلے دن جب میں فیکٹری گیا تھا چوکیدار اور چوکیدار مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں سیٹ صاحب نے یاد کیا ہے میں سیٹ صاحب کے کمرے میں گیا تو وہ بڑی خاموشی سے بڑی خوشدلی سے مجھے اٹھ کر ملے اور انہوں نے مجھے کرسی پہ بیٹھنے کی پیشکش کی میں سمجھ گیا کہ آج میرے ساتھ یہ نوازشیں کیوں ہو رہی ہیں ورنہ اس سے قبل تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا سیٹ صاحب کے روپ کا تو یہ علم تھا کہ کاریگر تو کاریگر فیکٹری کے مینیجر تک کو ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی سیٹ صاحب میرے طرف دیکھ کر مسکراتے ہو کہنے لگے کہ آج سے تم میری فیکٹری میں ہیلپر کی حیثیہ سے کام نہیں کرو گے یہ سن کر تو میرے آسان ہی خطا ہو گئے میں نے حق لاتے ہوئے کہا کہ میرا قصور سیٹ صاحب ادستور اسی لہجے میں کہنے لگے کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم دو جوان اور خوبصورت بہنوں کے بھائی ہو اور ان میں سے ایک سے شادی ہو جانے کی وجہ سے تم میرے سالے بن گئے ہو اس لئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں آج سے ہیلپر کے بجائے کاریگر کی جگہ دے دوں یہ سن کر تو میرا خوشی کے مارے برا ہی حال ہو گیا ہی کہتے ہیں انہوں نے گھنٹی بجا کر مینجر کو بلائے اور اسے کہا کہ میں نے آج سے شاہوددین کو کاریگر کی جگہ دے دی ہے تم اپنے ریجسٹروں میں اس کا نام کاریگروں کی لسٹ میں لکھ دو میں فیکٹری کے ورکشاپ میں کام کرنے پہنچا ایک دو موپھٹ کاریگروں نے تو دبے مو یہ بھی کہہ دیا کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی ایسی حسین چیز ہوتی جس سے ہم سیڑھ صاحب کو رام کر سکتے میں نے یہ سوچ کر ان کی ان باتوں کو سنی ان سنی کر دیا کہ وہ یہ سب باتیں محس ایسا سے محرومی کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں اس لیے کہ میں بہت ہی کم عمری میں ان کے برابر پہنچ گیا تھا دوسرے دن سے سیڑھ صاحب نے اپنا معمول یہ رکھا کہ وہ فیکٹری سے شام شام کو اپنی کار میں میرے ساتھ ہی ہمارے ہاں آتے اور دو تین گھنٹے ہمارے ہاں گزار کر اپنے گھر چلے جاتے یوں تو خیر سیڑھ صاحب بھی ہمارے گھر کے مسائل میں ہاتھ بٹانے کے معاملے میں خاصے کھلے ہاتھ کے تھے مگر میری چھوٹی باجی بھی کچھ کم نہیں تھی وہ بھی روزان اپنی اداوں اور جفاؤں سے سیڑھ صاحب کو محصور کر کے ان سے خاصے پیسے ہتھیا لیتی تھی چھوٹی باجی کی قربانیوں سیڑھ صاحب کی کرم نوازیوں سے کرم نوازیوں نہیں ہے تو ہمارے دن ہی پھیر دیئے گئے تھے گھر میں بہترین فرنیچر اور دوسرے سامان کے علاوہ ہمارے پاس خاصی بڑی رقم تاکہ فیکٹری میں ملاوٹ کی چیزیں بننے کی مخبری سیڑھ صاحب کے ایک رازدار ملازم نے ان سے پیسوں کے لیے ان دن کے جھگڑے پر انتقامن کی تھی جس وقت فیکٹری پر چھاپا پڑا خوش خسمتی سے میں اسے تھوڑی ہی دیر پہلے اگلی گلی کے نکر پر ایک ہوتل میں چاہ پینے کے لیے گیا ہوا تھا ہوتل سے واپسی پر فیکٹری کے باہر میں وہاں سے پلٹ کر سیدھا اپنے گھر آیا اور والدہ کو ساری بات بتاتے ہوئے کہا کہ جب تک کہ سیڑھ صاحب کا معاملہ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں اپنے ایک دوست کے ہاں رہوں گا کوئی میرا پوچھے تو کہہ دیجئے گا کہ میں لاہور گیا ہوا ہوں فیکٹری پر چھاپے کا سن کر میری چھوٹی باجی بہت خوش ہوئی کہنے لگیں کہ اچھا ہوا اللہ کرے اس کمبخت کو دس سال سے کم سزا نہ لگے یہ سن کر بڑی باجی انہیں تنزن کہنے لگیں کہ پیٹ پیچھے تو تم اپنے میاں کو اس طرح کہہ رہی ہو جیسے کہ تم ان سے سخت بیزار ہو لیکن جب وہ آتے ہیں تو ان کے آتے ہی کمرہ بند کر کیا ایسا بیٹھتی ہو کہ دو منٹ کے لیے بھی کمرے کا دروازہ نہیں کھولتی چھوٹی باجی نے یہ سن کر ایک لمبی سانس اور آہ بھری اور کہا کہ باجی آپ کو کیا پتا کہ مجھے اس کمبخت کی گناونی حرکتوں سے کتنی کرائیت ہوتی ہے میں جو کچھ کرتی ہوں مجبوراں کرتی ہوں ورنہ میرا بس چلے تو میں اسے کولی ہی مار دوں دو دن تک میں اپنے دوست کے گھر سے باہر ہی نہیں نکلا البتہ اسے اپنے گھر بھیج کر خیر خیریت پتا کرواتا رہا تیسرے دن جب پتا چلا تاکہ سیڑ صاحب زمانت پر آ گئے ہیں تو میری جان میں جان آئی پارٹ تھرٹین یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے کتاب جیل کی اوٹ سے کب اکیر سا پارٹ پارٹین پر سمات فرمائی شکریہ